سپریم کورٹ کے ججز خود جو ہے وہ اپنا عدم تحفظ محسوس کرتے ہوئے وہ شکایت کنا ہے سپریم کورٹ کے ادارے سے سپریم کورٹ کے جج خود شکایت کنا ہے اس سے زیادہ عدمیہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے عدالتی نظام کے انحطات کا تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا کہ کیا وہ اپنے ادارے کو اس طرح سے محفوظ کر پائیں گے کہ لوگوں کا اعتماد اس سے نہ اٹھے حاکم پہ دہن اگر لوگوں کا اعتماد نظام عدل سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ایک ایسا فساد ہوگا ملک میں افرات تفری ہوگی اور پھر لوگ انصاف خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ سوسائیٹی کا شیرازہ بکر جاتا ہے دھرتی ماں کو بچائیے گا دھرتی ماں اس وقت خطرے میں ہے اور ہم نیڑوں کی بانسری بجا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو مظاہر علی اکبر نکوی صاحب چلاتے رہے انہوں نے پچاسوں بیسیوں درخواستیں دیں کہ خدارہ یہ جو ہے انصاف کریں اور ان کی ایک درخواست کا کوئی شنوائی نہیں کی گئی ہے ہم نے درخواست استعداد کی کہ یہ آج تک نہیں ہوا جسٹس افتخار محمد چودری کا کیس جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا وہ دس ججوں نے سنا قاضی فائز عیسیٰ کا کیس خود دس ججوں کی بینچ بنی تھی اور یہاں تین جج سائبان بٹھا دی ہے جب مظاہر علی اکبر نکوی نے کیا اور دو دن بحث ہوتی رہی اور اسی چیز پر جو ہے ہم نے واضح کر دیا کہ دو سو نو آرٹکل میں دو ہی طریقے ہیں جس میں جو ہے کمیشن وہ افسیار سماعت حاصل ہے اس کو اور وہ ہے ایک پریزیڈنشل ریفرنس اور ان تینوں کیسز میں جو میں نے عرض کیے چاہے وہ افتخار محمد چودری کا تھا چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیساکت صاحب کا تھا چاہے وہ جسٹس شوکت صدیقی کا تھا ان میں سزارتی ریفرنس ہے آرٹکل دو سو نو میں جس پر کمیشن نے جو ہے وہ ایکشن لیا تھا اور پھر ایک میرٹ یہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے دوسری طریقہ یہ ہے کامنیزنس لینے کا کہ آن اٹس اون سورس سورس آن اٹس اون سورس کسی کی درخواست پر کمپلینٹ پر نہیں آج تک ہوا اور دیکھیں اگر اس طرح سے ہمارا ایڈورسیل سسٹم آف جسٹس ہے ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کل جس کے خلاف فیصلہ ہوگا یہ ذہن میں رکھیں جو جاج صاحبان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ محاخضہ کریں ذہن میں رکھیں کہ کل کو ہر جاج کے خلاف ہر جاج کے خلاف جو ایک فریق کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کے خلاف درخواستیں آئیں گی اور پھر اگر اس طرح سے ہم درخواستوں پر جو ہے اگر دو سو نو میں ججز کے خلاف کارمائیاں کرنی شروع کر دے تو یہ نظام عدل منحدم ہو جائے گا کوئی جاج کوئی جاج بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرے گا آرٹیکل دو سو نو تھا ہی ججز کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ وہ بلا خوف و خطر انصاف کر سکیں اگر اس طرح سے مظاہر علی اکبر نکوی نے جس طرح سے مجبور محض ہو کر استیفہ دیا ہے تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے اور پھر اس کی تائید میں یا اس کی سپورٹ میں پھر جو اجازالعاصن نے کیا ہے بہت بڑی بات ہے کہ اگلا چیپ جسٹس تھا اجازالعاصن اسی سال اکتوبر میں اس نے چیپ جسٹس کا منصب جو ہے سنبھالنا تھا اور اتنی لمبی اس کی ججی کا میاد جو ہے وہ ایک دم منحدم کر دی گئی ہے اور وہ ایسا شریف النفس شف جو اتنا قابل اور کامپیٹنٹ ہے اس کے طرح فیصلے پڑھیے گا اور اس نے جس طرح سے اپنا آپ کو جوڈیشری میں اپنا ڈگنٹی اور گریس کے ساتھ جس طرح سے اس نے نبھایا ہے یہ منصب فرضی منصب جو ادا کی نبھایا ہے اس کی مثال میں سمجھتا ہوں نہیں ملتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے فیلڈز میں ایکسیل کرتے تھے سپریم کورٹ یتیم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس لیے اگر ہمارا نظام عدل اسی طرح عظم تحفظ کے شکار میں اور بھی جو ہے اس میں شکست و ریکھت ہونے لگی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا اور یہ سارا سیرہ جو ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے یہ ہمیشہ زل سبانی جو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں یہ انہی کی کارکردگی لندن پلان کا حصہ ہے انہوں نے جب جب کیا ہے تو عدالت کو دولخص کیا ہے انہوں نے چمک کی ریت ڈالنا شروع کر دی تھی انہوں نے عدالت پر حملے کیے انہوں نے چیف جسٹس کو معذول کروایا جب ان کے خلاف کوئی کاربائی کرنے جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اجازالعاصن اور کس طرح سے ان ججز کو جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیئے تھے پانا ملک کے ان کو کس طرح سے یہیلغار کر کے ان کو ایک ایک کر کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہے راج ماشاءاللہ جو جو غیر جمہوری عمل ہے ان کی بادشاہت مسلط ہو سکے تو پاکستان کے عوام آٹھ فروری کو آپ کو بتا دیں گے جواب دے دیں گے آپ نے تمام قیادت کو اندر کر دیا ہے پی ٹی آئی کی لیکن آپ پھر بھی خوف خائف ہیں آپ بلے کے نشان سے خائف ہیں آپ جیل میں ایک شخص جو ہے آٹھ سو چار نمبر قیدی سے خائف ہیں اور آپ الیکشنز میں فیس نہیں کر سکتے ہیں آپ کے امیدوار کسی حلقے میں جا کے کیمپین نہیں کر سکتے ہیں جو ان کی درگت بنتی ہے عوام کی نظر میں نفرت اور غیض عوام کی ان سے ڈریں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے دھرتی ماہ اس وقت رو رہی ہے دھرتی ماہ میں اسے خون رسل آیا ہے کیا ہم ماہوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں خدارہ ماہ سے پیار کرنا سیکھو دھرتی ماہ تبھی ترقی کر سکتی ہے جب ہم اس کو ملک کو چلنے دیں ہم اس جو ہے عدالتوں میں چھیڑ خانی بند کر دیں اور ہم جو ہے انصاف اور عدل کا بول بالا کریں تبھی لوگوں کو انصاف ملے گا تو لوگ سکون میں آئیں گے اور پھر ہم خوشحال معاشرہ بنائیں گے اور جمہور کو حق دیں جب تک جمہور کو ان کا حق کے رائے دہی اور ان کو الیکشنز میں پری اینڈ فیر اور لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملے گی تب تک جو ہے جمہور یعنی عوام کے حقوق کو اگر سلپ کر کے ڈاکہ ماتے رہیں گے تو یہ ملک جو ہے خاکم بدہن اس طرح نہیں چل پائے گا تو خدارہ جمہور کو حق دیں لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں ابھی آپ کو تو جلسے کرنے کی اجازت ہے لیکن پی ٹی آئی جلسہ تو کیا کورنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی ہے اٹھا لیا جاتا ہے گھر توڑ دیے جاتے ہیں مسمار کر دیے جاتے ہیں ڈیلے مسمار کر دیے جاتے ہیں بزنس کو منحضم کر دیا جاتا ہے ان کے بچیاں اور بچیاں عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی پری پول ریگنگ کبھی سنی بھی نہیں تھی اور دنیا میں کبھی شاید نہ آپ نے دیکھی ہو جو اس وقت پچیس کروڑ عوام کو جو ہے خوف میں مبتلا کر کے محبوس کر دیا گیا ہے پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور پاکستان کے عوام کو عمران خان نے کہہ دیا کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن پاکستان کے عوام کو حقیقی جمہوریہ اور حق دے کے رہوں گا اچھا یہ فرمائیے گا آپ نے دو سطیفوں کو لندن پلین کے ساتھ منسوب کیا ہے تو یہ جو لندن پلین ہے یہ دو سطیفوں کی حد تک ہی محدود تھا یا مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ متوقع ہیں لیول پلینگ فیل جو مانگ رہے ہیں لندن پلین میں اس میں اوروں کو بھی مجبور کر کے یا جو بھی کرنا مقصود ہو یا حملہ کرنا ہے یا ان کے خلاف اسی طرح کی کوئی جھوٹی سچی درخواستیں دلانی ہے ابھی وہ بھی کھیل تماشا جاری ہے موسیقی موسیقی